پر ہر مہادیب دوستو آپ کا سنجیپ ٹیلنگ بلوک میں سواغت ہے دوستو قیدنت یاترہ سے اس ٹیم بہت بڑی خبر سامنے نکلا رہی ہے اور بہت بڑی خسکبری کی بات ہے دوستو جو یاتری ہیلیکوپٹر سے یاترہ کرنا چاہتے ہیں انہی یاتریوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے جیہاں دوستو اور جو اب قیدنت یاترہ شروع ہونے والی ہے وہ دوسرے مارک سے شروع ہوگی گوری کن سے نہیں ہوگی دوستو قیدنت یاترہ کا کیسا موسم ہے کیسا اپ اپ ڈیٹے وہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل ایپ تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل ایک ان گھنٹی دوا دیں جس سے کیا آپ کو نینی جان کری پرابت ہوتے رہے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قیدنت یاترہ کا اس ٹیم موسم کیسا ہے دوستو آج قیدنت میں لگاتر دھوب نکل لی ہے اور موسم بڑی ہے دوستو دو دن سے قیدنت میں لگاتر دھوب ہے آرام سے موسم دن میں صاف ہے لیکن ر رات کے ٹیم میں لگاتر بارش پڑ رہی ہے اور رات کو بہت زیادہ موسم خراب ہو رہا ہے دن میں دو دن سے لگاتر دھوب نکل لی ہے یہ اچھے بات ہے دوستو کیونکہ دن میں اگر موسم کھلا رہے گا تو جو کاری ہے ہمارا پیدل والا راستہ کا وہ جلدی سے جلدی ہمارا صحیح ہو جائے گا اور اگر ایسی موسم جلدی سے جلدی ساپ ہوتا رہے کھلتا رہے تو جو ہمارا راستہ وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہماری یاترہ جلد دن سے شروع ہو جائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں سب سے important topic کی جو یاتری اس ٹیم ہیلیکوپٹر سے یاترہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سب پتا کہ پیدل جو مارک ہے وہ تو بند ہے کیونکہ جو جا رہے ہیں یاتری وہ ہیلیکوپٹر سے ہی جا رہے ہیں دوستو اور جو یاتری ہیلیکوپٹر سے جا رہے ہیں انہیں یاتریوں کو بہت زیادہ سامنا کر رہا دوستو کیونکہ انہیں یاتریوں کو باپسک بھیجا جا رہا ہے ان کے ساتھ بات تمیج کری جا رہی ہے کیونکہ جن یاتریوں نے اپنا ہیلیکوپٹر بکنگ کر رہا کی ہے وہ تو آرام سے جا رہے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ پریسانی آ رہی ہے لیکن سب سے زیادہ پریسانی آ رہی ہے جو لوگ ہیلیکوپٹر سے مطول بک کر کے نہیں جا رہے ہیں وہیں پر آف لائن لے رہے ہیں دوستو کیونکہ کم سے کم چالی چالیس پچہ پچہ ہزار کا ٹکڑ دے رہے ہیں اور جو ہاں یاتری جا رہے ہیں بہت زیادہ پریسان ہے کیونکہ ایک تو موسم بیکار ہے اور جو ہاں کرمچاری ہیں اور جو بھی پرساسن ہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ بتتمیجی کر رہا ہے پہلے آپ یہ بیڈو دیکھیں جو یاتری گئے تھے ان کے ساتھ کیسی بتتمیجی ہو رہی ہے پھر آپ بتائیے دوستو ہمارے ہوتے پہ ان کی وجود ہے نہیں جو نہیں ہوتی ہمیں یہ جو ہے اور بتتمیجی اور کر رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے بلکل بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے آف لینب رہے ہر ہوتے پہلے ہیں در دیم بھی نہیں بتاؤ رہے ہیں بھول رہے ہیں آف لینب کو یہاں سے بھگا تو آئیسے کیسے بتتمیجی ساکتا ہوں آئیسی ٹھا چار چاپ دنٹھ میں بڑی ہے کہ ہم یہی پی رہ جائے ہمیں روز یہی بولا جاتا ہے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا پر وہ تو نہیں رہا ہے کسپ پی مولیس پورٹ چاہیے ایک بغیر ہے کہ نیچے جاؤ تم لوگ نیچے جاؤ دوستو دیکھ لیا آپ نے ویڈیو کی جو یادری یہاں پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ کتنی بطے میں جو ہو رہی ہے اور یاتری بہت زیادہ پریسان ہے تو آپ اپنا پہلے کنفرم ٹکٹ کر لیں اس کے بعد میں آپ اپنی یاترہ کے لیے کنٹینیو کریں کوئی بھی یاتری آف لائن کے لیے بلکل بھی نہ جائے آپ جاؤ گے بہت زیادہ پریسان ہو جائے آپ کو باپسی آنا پڑا گے باپسی پیچا جا رہا ہے دوستو اس لئے آپ گلتی سے بھی آف لائن ٹکٹ کے چکڑ میں نہ جائیں دوستو یا پھر جو پیدر یاترہ شروع ہو جائے جا آپ یاترہ کر سکتے ہیں دوستو اب سب سے بڑی جو آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس ٹیم جو سب سے زیادہ باری نیوز ہو رہی ہے کہ جو کیدن نت یاترہ ہے جو اب شروع ہونے والی ہے وہ نئی راستے سے شروع ہونے والی ہے جی ہاں دوستو اس ٹیم سب سے بڑی نیوز نکل کے آ رہی ہے چوماسی گاؤں سے کیدن نت یاترہ اس ٹیم شروع ہونے والی ہے دوستو کیونکہ ہمارے پاس کیدن نت یاترہ جو پران نارستہ ہو سب سے بھی شروع کر سکتے ہیں دوستو اب سب کو پتہ ہے کہ کیدن نت یاترہ جو اس ٹیم ہے وہ بہت زیادہ بیکار روٹ ہو چکا ہے اور اس پر لگاتا ہے کام چلے دوستو چوماسی کا جو راستہ ہے یہ بار بار اس لئے آ رہا دوستو کیونکہ جب دوہجار تیرے میں آبدہ آئی تھی تو جو لوگ فسکے تھے تو وہ بھی چوماسی گاؤں سے ہی آئے تھے دوستو کیونکہ بھیم بلی اور رام بڑا سے ایک راستہ کرتا ہے ایک سوٹ کٹ راستہ ہے جو کی شیدہ نکلتا ہے چوماسی اور چوماسی سیدھے آپ کا گپتکاز کے لیے کنیکٹ ہوتا ہے لیکن سرکان نے اس گاؤں کو بلکل ہی آلاغی کر دیا تھا دوستو سرکان نے اس پہ بلکل بھی گاؤں نہیں کہی تھی اور جب دوہجار تیرے کی آبدہ کے بعد میں جب یاترہ شروع ہوئی تو وہ گوری کون سے ہی یاترہ پرہارم کی گئی دوستو لیکن پھر دوبارہ جاؤں گے اب اکتیس جولائے کو کیدہ نکلت میں بادل فٹا ہے اور بہت یاتریوں کی مرتبی ہو چکے لیکن سرکان نہیں پتا رہی ہے اور بہت یاتری لا پتا ہے لیکن جو یاتری رام بڑا سے پیچھے فس گئے تھے جو پر فس گئے تھے تو ان کے لیے کیول ایک ہی راستہ بچا تھا جو راستہ تھا آپ کا چوماسی بالہ دوستو اور جو کیول گھوڑا کھچر والے کو پتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا تو جو گھوڑا کھچر والے تھے تو ان کو یہ راستہ پتا تھا اور اسی راستے سے جتنے یاتری ہیں کم سے کم کم سے کم دسیوں ہزار یاتری چوماسی والے گاؤں سے آئے ہیں نکل کر بچ کر اگر یہ راستہ نہیں ہوتا تھا تو وہ یاتری کو بھی نہیں بچ کے آ سکتے تھے اس لیے جو ہاں کے لوگوں لوگ ہیں اور جو جتنے بھی پرساسن ہیں وہ اس ٹیم کہہ رہے ہیں کہ جو چوماسی والے جو راستہ ہے اس کو کلیر کر دیا جائے پروپر بنا دیا جائے کیونکہ جو آپ گورگونڈ والا راستہ ہے اس سے کم سے کم چار کلومیٹر کم پڑتا ہے جہاں دوستو چار کلومیٹر کم پڑتا ہے اور اس راستے میں نہ تو آج تک باتل پھٹا ہے نہیں کبھی کچھ ایسے استدھی گھٹی ہے نہ کبھی پہاڑ کھسکا جیسا ہے ایسا کہ ایسا یہ راستہ ہمیشہ رہا ہے اس لیے چانس لگائے جا رہے ہیں کہ جو یاترہ ہے وہ چوماسی والے گاؤں سے ہو کیونکہ سب سے زیادہ نیوز بائرل یہ ہو رہی ہے کہ چوماسی والے گاؤں سے ہی یاترہ دوبارہ شروع ہو جائے گورگونڈ سے یاترہ نہ چالو کی جائے کیونکہ گورگونڈ والا جو راستہ ہے وہ پروپر بنا نہیں ہے ابھی اسے کم سے کم دس دن کا سمیں لگ جائے گا دوستو کیونکہ لگتار بارش پڑ رہی ہے دو دن سے تو موسم سہی ہے لیکن اس سے پہلے راستہ بہت زیادہ بیکار تھا اب سب سے زیادہ چانس یہ تھے کہ چوماسی والے راستے سے یاترہ شروع کری جائے جو کیول دو مہینے کی یاترہ بچی ہے لیکن سرکان نے اس کو بلکل منع کر دیا کیونکہ راستہ تو ہے لیکن ایسا راستہ نہیں ہے جو یاتری جا پائیں پوری طرح سے ہاں کوئی بھی سویدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب مانگ یہ ہے جو ہاں کے پرساسن جو ویسے لوگ ہیں جو پرساسن کے چھوٹے لوگ ہیں اور جو راستے دیکھ رہے ہیں جو کیدن نات کے جو کمیٹی میمبر ہیں وہ بھی بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کی چوماسی والے جو راستہ اس کو پروپر بنایا جائے اور آنے والے دنوں میں کیدن نات یاترہ اسے کی جائے اگلی سال کو چوماسی والے گاؤں سے ہی یاترہ کی جائے ہمارے پاس کئیوال دو اپسن ہو جائیں گے ایک تو آپ کا گوھرکنڈ والا ہے ایک آپ کا چوماسی والا ہے جو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے ٹریک پر یہ بھیڑ بھی کنٹرول ہو جائے گی جو یاتری آنا چاہتا وہ گوھرکنڈ سے آ سکتا اور جو یاتری چوماسی والے گاؤں سے آنا چاہتا راستے سے آنا چاہتا تو وہ چوماسی والے سے آ سکتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کبھی باتلہ پھٹ رہا آنے وال دنوں میں کبھی ایسی باتل پھٹتا ہے تو جو یاتری فسے ہوئے تو ان کے لئے دو اپسنٹوں ہیں کچھ یاتریوں کو آپ گوھرکنڈ سے نکال لیے اور جو بچے ہوئے یاتری ہیں انہوں کو چوماسی والے راستے سے نکال لیے کیونکہ جو چوماسی والا جو راستہ ہے اس پہ آستک کبھی باتل نہیں پھٹا ہے اور وہ راستہ خطنک نہیں ہے جی ہاں دوستو اس پہ آستک کچھ بھی کچھ نہیں ہوا ہے باتل آتے ہیں لیکن بارس بھی زیادہ نہیں پڑتی ہے بلکل پروپر راستہ مانا جاتا چوماسی والا تو آنے والے دنوں میں جب اگلی سال کو یاترہ شروع ہوگے تو وہ چوماسی والے گاؤں سے ہی ہونے والی ہے اگر آپ کوئی بڑے عدیکاری ہیں یا آپ کسی یوٹیوبر ہیں یا آپ کسی مادہم سے پلیٹ فارم پر کام کرتے ہیں کسی طریقے سے تو آپ اس بات کو جیادہ جیادہ پھیلائیں تاکہ دوہو جار پچیس میں کہدن نت یاترہ جب شروع ہو تو وہ چوماسی والے گاؤں سے ہو اور گوری کونڈ سے ہو تو ہمارے پاس دو آپسن ہو جائیں دوستو کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہر بار بادل پڑتا ہر بار بہت لوگ کو جان جاتی ہے اور ایک ہی آپسن بچتا ہمارے پاس یا تو وہ اگر موسم چاپ ہے تو ہیلیکوپٹر سے ریسکو کیا جاتا یا پھر جیسے اب ریسکو کیا جا رہا ہے ایسا ریسکو کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو تو اس لئے ہمارے پاس دو راستے پروپر ہو جائیں گے ایک گوری کونڈ والا اور ایک آپ کا چوماسی والا دوستو لیکن اب اگر آپ اب اگر اگست میں یاترہ کھلتی ہے تو آپ گوری کونڈ سے ہی جاؤ گے دوستو گلتی سے بھی اب چوماسی والے راستے کو مت پکڑ لینا بہت سے یاتری ہمارے پر کمنٹ بھی آ رہے ہیں گولی بھی آ رہی تھی کہ سر ہم چوماسی والے گاؤں سے جو راستہ جاتا اس سے ہم قیدانت یاترہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں دوستو گلتی سے بھی ابھی مت جانا کیونکہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو راستہ پتا ہے باقی پروپرہ بھی راستہ نہیں بنا دوستو جو لوگ گھومتے ہیں جن کو ٹریک کرنے کا سوق ہے وہ تو جا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ویسے جو یاترہ کرنے والا آ رہا وہ گلتی سے بھی اس چوماسی والے راستے پر بلکل نہ جائے وہ پروپر گھومتے سے اپنی یاترہ شروع ہوگی اور ہو سکتا کہ ایک سکتمبر سے یاترہ شروع ہو جائے بہت جلدی یاترہ شروع بھی ہونے والے کیونکہ لگاتا بہت اس پیٹ سے کام چلے لیا کیونکہ دو دن دھوپ نکلی ہوئی ہے موسم بلکل ساپ ہے رات کو بارش پڑ رہی ہے لیکن سب سے بڑا دکت یہ ہے کہ موسم تو ساپ ہے لیکن بار ور پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور پار ٹوٹنے کے بعد میں وہ نیچے کو آ رہے ہیں ہماری ایک یوٹیوبر ہیں ہمارے گوری کنڈ میں ان سے ہماری بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ جو یہاں پر کام کر رہے ہیں انجینئر جو بھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹیم سچ میں اس ٹیم پورے اغسط یا ستمبر کے دس تاریہ پندر تاریہ تک قیدن نتی یاترہ نہ ہو تو اس بیسٹ ہے کیونکہ بار 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 وہ جو پہاڑا مکھ سکے ہیں پوری طرح سے بارس بند ہو جائے کلیر دھوپ ہو جائے اسے کے بعد میں قیدن نتی یاترہ شروع ہو دوستو اب بات کرتے ہیں جو لوگ ابھی تک لا پتہ ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چلا دوستو آپ کو ہمیں ایک بار بتا دیتے ہیں جو لوگ اس ٹیم لا پتہ ہیں وہ پورے قیدن نتر ٹریک پر یا قیدن نتی یا کہیں کوئی نہیں ہے جی ہاں دوستو اب جو لوگ لا پتہ ہیں جانکاری تو اب ملنے بالین بلکل بھی نہیں سرکار ان پر گوڑ نہیں دیارہی ہے دوستو کیونکہ اب ایک بار مانن کے چلی کہ جو یاتری اس ٹیم رات کو سو رہے ہوں گے یا اپنے ہاں کام کر رہے ہوں گے جو دکان ہیں ڈھاوے ہیں یا جو لوگ یاتری ہیں پورا پورا اپر سے پہاڑ آیا ان کو موقع بھی نہیں ملا ہے دوستو وہ پورے پانی میں بھیہ گئے ہیں دوستو کیونکہ گھڑا کھچر والے اسے ہماری بات ہوئی ہیں وہ بھی یہ سی بات کو کہہ رہے تھے کہ اس ٹیم اتنا بڑا بادل پھٹا تھا کہ جو یاتری ہاں سو رہے تھے یا آرام کر رہے تھے انہیں یاتری کو کچھ آتا پتہ نہیں ہے وہ سب رہ پانی میں بھیہ گئے ہیں لیکن سرکار اس پر گوڑ نہیں دیارہی ہے اس بات کو دواری ہے کیونکہ یاتری جلدے جلدی شروع ہونی ہے آپ سبھی کو پتہ ہے کہ بہت یاتریوں کی موت ہوئی ہے دوستو جو لوگ لا پتہ وہ بھی ان کی مشکلہ ملنا لیکن سرکار پورے ڈاٹا تو دے انہیں یاتری کو کھوڑنے کی کوشش تو کرے جو یاتری کیدننات آئے تھے وہ گھنی گئے ہیں ان کے پریجن پریشان ہیں ان کو پروپر ڈاٹا تو دے سرکار لیکن سرکار بلکل بھی ایسا نہیں کر رہی ہے دوستو اس لئے آپ کیدننات یاترا کریں تو ستمبر کے والے مہینے میں کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آ رہی ہوں تو لائک کریں شیئر کریں ہر ہر مہادیب دوستو